اسلام علیکم خوش آمدی to my vlog کیا حل چال ہیں سب کے الحمدللہ ہم سب بھی بالکل خیر خیریت کے ساتھ ہیں اس وقت میں جی آئی وی تھی برگر فیکٹری اور یہاں سے مجھے لینا تھا فنل کیک ارشد گئے ہوئے تھے اندر فنل کیک لینے کے لیے اور میں زویا کے ساتھ تھی باہر ہم لوگ دراصل یہاں پر اس لیے آئے تھے کہ آج تھی میری بڑی بیٹی ریانہ کی برڈے تو ویسے تو ہم کوئی بڑیت نہیں ان کی کوئی منع نہیں رہتے خاص ماشاءاللہ وہ بڑی ہو گئی ہیں تو انہوں نے منع کر دیا تھا کہ کچھ بھی نہیں کرنا تو میں کیونکہ باہر نکلی ہوئی تھی کچھ گروسری وغیرہ کے لیے تو میں نے بولا ارشد کو کہ ریانہ کے لیے فنل کیک لے لیتے ہیں وہ ان کا موس فیوریٹ ہے اچھا یہ جو کیک ہے نا یہ گرم گرم کھایا جاتا ہے یہ دیپ فرائی ہوتا ہے کیک نا تو یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے وہ آئسنگ جو شگر ہوتی ہے نا وہ اس پر ڈلی بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اس کے اوپر آئس کریم ڈلوالو چیری ڈلوالو مطلب اپنی مرضی ہے لیکن ریانہ کو یہ اسی طرح پلین پسند ہے تو یہ ہم ان کے لیے لے کر آئے تھے تو وہ خوش ہو گئی تھی بہت زیادہ سرپرائز ہوئی تھی ان کو میں نے بتایا نہیں تھا کہ میں آپ کے لیے لے کر آئوں گی تو اس طرح جی ان کی برڈے ہم نے منع لی تھی سب نے تھوڑا تھوڑا کیک چک لیا تھا یہ جی نیکس ڈے کا کلپ ہے یہ ویکنڈ ہے سیٹرڈے کا دن تھا تو ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ ریانہ کو گفٹ دیا جاتا ہے تو گفٹ میں جی ان کو کیا دینا ہے آ جا کے وہی ہے ان کی پسندیدہ چیز ان کی بکس تو ریانہ کے پاس پلم پلس کارڈ ہے انڈیگو کا تو اس کا ہم نے کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان کا برڈے منت ہے یہ اکٹیوبر کا تو اس کے اندر پورے منت میں ریانہ مطلب یہاں سے جو بھی شاپنگ کریں گی تو اس پہ ان کو ٹوئنٹی پرسنٹ آف ہے تو ہم نے سوچا کہ ہمیں ان کو گفٹ تو دے نہیں ہے تو ساتھ ساتھ کیوں نہ اس کا فائدہ بھی اٹھایا جائے تو بس نکل گئے تھے جی کیمری سٹی اور وہی ہمارے گھر سے سب سے ہمارے شہر سے قریب ہے رستے میں جی خوبصورت نظارے جو ہیں نا یہ بڑی ہی آنکھوں کو بھلے لگ رہے تھے یہاں پہ فال کا سیزن شروع ہو چکا ہے تو رستے میں ہمیں فال کے جو مناظر ہیں کلر ہیں وہ بھی نظر آ رہے تھے بہت ہی خوبصورت یہ رستہ ہے شہروں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں پہ ساری یہ وڈز ہیں اور فیلز ہیں تو اتنا یہ بہت مطلب آنکھوں میں اچھا لگتا ہے دیکھنے کو چاہے سامر ہو چاہے کوئی بھی ہو یہ جی ہم پہنچ گئے تھے آلموسٹ مغرب کا وقت ہو گیا تھا تو ہم لوگوں نے پہلے نماز پڑھی وہیں گھاڑی میں ہی پارکنگ میں اس کے بعد ہم اندر آ گئے تھے انڈیگو میں یہ شاپنگ مال ہے اس کے اندر ہے تو یہ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے سٹور میں پہلے بھی انڈیگو کے اوپر پورا ایک ولوگ بنا چکی ہوں تو وہ تو بہت ہی زبردست اور بہت ہی بڑا جو تھا نا انڈیگو تھا یہ بھی کافی بڑا تھا لیکن اس کے مقابلے میں ذرا تھوڑا چھوٹا تھا برحال لیکن انڈیگو انڈیگو ہے خوبصورت جگہ ہے ہر طرف کتابیں اور دوسری یہ چیزیں ساری آفس کی اور اس طرح کی سٹیشنری کا جن لوگوں کو اسپیشلی شوق ہے نا ان کے لئے تو یہ کسی جنت سے کم نہیں ہے جیسے کہ میری بیٹی ریانہ تو بس ریانہ اور ہمنا جو ہیں وہ اپنا اپنا جو انہوں نے لینا تھا سامان وہ دیکھنے لگ گئی تھی اچھا اب ہمنا جو ہیں وہ بھی ریانہ کی دیکھا دیکھی ان کے نقشے قدم پہ چل رہی ہیں تو انہیں بھی اب بکس سے پیار ہوتا جا رہا ہے تو وہ بھی اپنے لیے یہاں پر آئی تھی کہ کچھ بکس لے لوں گی ساتھ ہی جی انہوں نے کہا کہ ٹوائس ایکشن میں بھی چلے ماما میں کچھ دیکھ لوں یہاں پہ ان کو ایل او ایل ڈالز وغیرہ اچھی لگتی ہیں تو ہمنا بھی ہمارے ساتھ آگئی تھی تو دیکھیں جی انہوں نے جو بکس لینی تھی وہ پہلے انہوں نے پسند کر لی اور ریانہ کے حوالے کر کے تو اب وہ ٹوائس ایکشن میں آگئی تھی زویا جو ہیں وہ اس وقت ارشد کے ساتھ تھی کیونکہ زویا کو تو آپ کو پتہ ہے کہ بس ان کی تو یہاں پر آکر اید ہو گئی تھی تو بیچ میں انہوں نے کافی تنگ کرنا شروع کر دیا تھا تو پھر ارشد نے کہا کہ بھئی اب تھوڑے دیر آپ اس کو دیکھیں اتنے پیارے پیارے یار یہاں پہ کھلونے تھے نا بچوں کے ٹوائس تھے بہت زیادہ اتنے کیوٹ سپیشلی دیکھیں یہ گریل مجھے اتنی اچھی لگ رہی تھی نا بار بی کیو گریل اور مطلب یہاں پر انڈیگو میں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بہت کچھ ملتا ہے اور بہت اچھا ملتا ہے یہاں پر مطلب ایجوکیشنل حساب سے بھی بچوں کی بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں اور یہاں پہ صرف جیسے نارمل کھلونے نہیں ملتے جو ایجوکیشنل کھلونے ہیں وہ بھی یہاں پہ بہت اچھے ملتے ہیں اس وقت جی یہ چھوٹے بچوں کا سیکشن تھا میں دیکھ رہی تھی یہ ان کا جو کھلانے پلانے کا سمانہ ہے یہ وہ تھا کپس تھے سلیکون وغیرہ کے پلیٹس تھیں تو یہ بھی بڑے کیوٹ اور بڑے اچھے مطلب سوفٹ سے تھے کلر ان کے بڑے خوبصورت تھے سٹاف ٹوائس یہاں پہ بھرے ہوئے تھے زویا تو جب آئی ہے نا تو ان کے تو جی مزے آگئے ان کو تو بس ایسا ہوا کہ نا جیسے عید کا سما ان کے لئے تھا لیکن میں یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کے جیسے بچے پھیکتے ہیں اٹھاتے ہیں ایسے کرنی رہی تھی بس وہ ارد گرد میرے بھاگ رہی تھی اس وقت اور میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہی تھی تو یہ میں دیکھ رہی تھی اتنے خوبصور خوبصور یہ دیکھیں بچیوں کے لئے چھوٹے چھوٹے پرسز تھے کافی کا مگ بنا ہوا تھا رینبو تھا سینڈوچ بنا ہوا تھا یہ بہت ہی زیادہ مطلب کیوٹ لگ رہے تھے اور اچھا لیکن نا ان کی پرائزز اچھی خاصی ہائی ہوتی ہیں یہاں پر چیزوں کی یہاں پر چیزیں آپ کو سستی نہیں ملتی یہ دیکھیں جی زویا اور بس وہ ادھر ادھر بھاگ رہی تھی چیزوں کو ہاتھ لگا رہی تھی تو میں اس پر بھی شکر ادا کر رہی تھی کہ شکر ہے کہ کچھ پھیک نہیں رہی تو بس میں ان کے ساتھ ساتھ تھی میں بھی اپنا انجوائے کر رہی تھی چیزوں کو دیکھ کے خوش ہو رہی تھی اچھا یہاں پر نا میرا جو موسٹ فیوریٹ پارٹ ہے نا وہ جی یہ ہے ٹی این سویٹس یہاں پر اتنے خوبصورت کپ رکھے ہوئے ہوتے ہیں چائے کے مگز وغیرہ کے کوئی حد نہیں لیکن قیمتیں وہی ہیں کہ ٹو مچ ہائی ہیں یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو شو کیے تھے اچھا اس وقت یہ کپ تھے یا آج گلاس رکھے ہوئے تھے یہ دیکھیں جی اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے نا انہوں نے کسی کے اندر جیسے گفٹ باکس تھا کسی کے اندر کرسمس ٹری تھا اور یہ اس کے اندر کوکی بنایا ہوئے تھے وہ ہوتا ہے نا جنجر مین کوکی جو ہوتا ہے یہ وہ تھا اچھا کپس بھی اتنے خوبصورت تھے یہ مجھے اتنا پیارا لگا اور جب میں نے اس کو اٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے لکھا تھا جی ٹوئنٹی سکس نائنٹی نائن سینٹ یعنی ٹوئنٹی سیون ڈالر کا ایک کپ تو میں نے کہا نا بھائی دل کو اپنے سمجھایا کہ اتنے بھی پیارے نہیں ہیں کہ بندہ لے یہ دیکھیں کتنے کیوٹ یہ کپ ہے یہ اتنا پیارا لگ رہا تھا نا کپ مجھے اچھا کچھ تو اتنے نازک تھے نا کہ ان کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا جس سے یہ والا ہے کہ ہاتھ لگانے سے ہی جیسے ٹوٹ جائیں ان کی مختلف پرائزز تھی کوئی ٹوئنٹی سیون ڈالر کا تھا کوئی سکسٹین ڈالر کا تھا کوئی ٹوئنٹی ڈالر کا تھا تو بس میں دیکھ دیکھ کے کپ جو ہے نا اور گلاسز اپنا دل خوش کر رہی تھی یہ دیکھیں ادھر دھوڑے سے اور ورائٹی ادھر بڑی پیاری انہوں نے رکھی ہوئی تھی اچھا انہوں نے نا جگہ جگہ پہ نا چیئرز اور کاؤچز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں کہ لوگ اگر جیسے بیٹھ کے ریڈ کرنا چاہیں تو بیٹھ کے ریڈ کر سکتے ہیں یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی بس بچوں کی ہو گئی تھی شاپنگ کمپلیٹ اور ہم لوگ جا رہے تھے جی کاؤنٹر کی طرف تو میری نظر پڑی یہ کچھ اور کپس وغیرہ رکھے ہوئے تھے لیکن یہ سیل پہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے لیکن ان کا مٹیریل بالکل بھی اچھا نہیں تھا لائک ڈالور آمہ پہ بھی اس سے زیادہ اچھے کپس ملتے ہوں گے تو برحال بس ہم لوگ پہنچ گئے تھے جی کاؤنٹر پہ وہاں پہ ہم کر رہے تھے پی تو یہ دیکھیں میری اس پہ نظر پڑی ہے ایڈاوپ آر سکول تو یہ جی ایک ہے کہ یہاں پہ آپ جو ہے نا ڈونیشن دے دیں تاکہ جو سکولوں میں بچوں کے لائبریریز ہیں ان کے اندر یہ بکس جو ہے نا ڈونیٹ کریں گے ہماری طرف سے تو یہ چیز بھی مجھے بہت اچھی لگی یہ بہت اچھی ہو بھی ہے بچوں کو ریٹ کرنا چاہیے اور بس ہو گئی تھی جی ہماری شاپنگ کمپلیٹ اور ہم چلے گئے ارشد کے پاس تو ہم نہ دیکھیں جی اس وقت خوش ہے ان کو جو جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا بس یہاں سے نکل کے سامنے ہی روڈ کروس کی تو ویلیج ریسٹورنٹ تھا سدہ بہار ہمارا جو ہم کیمرے جا کے لیتے ہیں یہاں سے جی ہم نے بچوں کی پسند کا کھانا لیا اور کھانا لے کے ہم گھر آ گئے تو فنل کیک لے کے اور ریانہ کو کھلا کے سیلیبریٹ کر لیا تھا پر کھانا بڑھے گا ان کا رہ گیا تھا تو وہ آج ہم نے لے کے تو کھان چلیں اچھا یہاں پہ سٹنگ نہیں ہے اس لیے ہم گھر ہی لے کر گئے تھے بس جی آج کا میرا ولوگ یہیں تک تھا پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے سب اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں میری فیملی کو یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھے سے خوبصورت سے ولوگ میں ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی